منانے دیں گے تم کو خوشیہ تمہاری خوشیہ محض ایک سے دو گھنٹے کیوں گے خیر پورا پاکستان یہاں پر بڑا جشن منا رہا تھا پارٹی کر رہا تھا کہ یہ ہم نے جو ہے وہ دیکھ لیا انڈیا ہار گیا فائنل میں انڈیا کی ومنز ٹیم جو ہے وہ ہار گئی یہ وہ تو منز نے بولا کہ بیٹا تم سبر کرو تمہاری ایسی کی تیسی تمہاری بیشتی کرنے سے نہ تمہیں بارش روک پائے گی نہ تمہیں تمہارے پاپا روک پائیں گے ہم بتاتے ہیں کہ اوقات کیا ہے اور پ کو بھئی پہلے تو یوز ریسپیکٹ ہو سری لنکا ومنز بہت اچھا کھیلا ان لوگوں نے میں سری لنکا ومنز کے خلاف بلکل نہیں ہوں انہوں نے جیتا ہے بہت بہت مبارک ان کو ویل پلیڈ انڈیا ومنز جس طریقے سے آپ نے پوری دنیا میں رول کیا ہوا ہے بھائی اگلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ انڈیا کا ومنز کا یاد رکھنا اچھا یہاں پر جو وہ لوگ جو اپنی مستیاں خوری کر رہے ہیں کہ بھائی انڈیا جو ہے ہار گیا اب جو ہے ہم سیلیبر کرنے والے ہیں اور کچھ ایسا ہی ہوا خیر پہلے تو ابھی تک تم لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں ہے تو بھائی چینل سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتا ہی بہلے ایکن دباؤ کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنا بڑا موٹیویشنل اور ایموشنل ہوتا ہے ہمارے لیے تو سبسکرائب کر دیا کرو ہمیشہ سے اچھا ہوا کچھ یوں کہ انڈیا کے منز کا میچ ہوا اور انڈیا کے منز نے سری لنکا والوں نے جو ہے پہلے اپنی بیٹنگ ویٹنگ کر لی ح بارش نے تھوڑا سا روک کے رکھا تھا میں تھوڑا لیڈ شروع ہوا ہے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بھائی میچ جائے یہ بڑی آسانی سے جائے سرلنگا والے جیت جائیں گے پہلے بارش ہے اور ان کو پتا ہے کہ بھائی بارش میں ہم نے پہلے تیزی سے سکور کرنا پھر انڈیا کے لیے پرابلم ہوں گی اچھا سرلنگا نے بیٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک کی ہے میں یہ نہیں بلوں گا کہ بہت بری کی ہے ہرنڈن سکسٹی ون بنائے ہیں جو کہ پچھلے سے بھی ک ہم ہوتے ہیں مگر ظاہر سی بات اگر انڈیا کو پورے بیس آور ملتے تو یہ ٹارگٹ شاید انڈیا نے دس آور میں ہی چیز کرنا تھا بھی کس جس قسم کا انہوں نے سٹارٹ لیا ہوا تھا اپنی بیٹنگ میں وہ میں آپ لوگوں کو درہ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں سب سے بہرے تو انڈیا کی باولنگ کی بات کریں گے بھائی انڈیا کے جو ہمارے خوبصورت سے روی بشنوئی صاحب ہیں یہ پتہ نہیں کیا کھا کر پیدا ہوئے ہیں میں نے ان کو خواہد بائدہ اپنی پہلی ویڈیو میں پریڈٹ کر دیا تھا اس میں میچ کی جو سریز کی جو پہلی ویڈیو تھی کہ بھائی روی بشنوئی میرے اس سریز کے ہائیسٹ وکٹ ایک کرونے والے ہیں سریز جو ہے وہ انڈیا نے جیت لیا ہے ٹی ٹوینٹی کی اور سریز انڈیا نے جیتی ایسے کہ تین وکٹیلی ہیں روی بشنوئی نے آج بھی اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے اپنے ارشدیف سنگھ نے دو وکٹیلی ہیں اکثر پٹیل نے دو وکٹیلی ہیں اور دو وکٹیلی ہیں یہاں پر ہمارے ہاردک بھائی نے ہاردک بھائی نے ہمارے دو بٹے لیا اور ہاردک بھائی نے بتایا کہ بھائی تم لوگ سالہ میرے کو گیم سے دور رکھیں نہیں پاتے تم کیا تمہارا باپ بھی میرے کو گیم سے دور نہیں رکھ پائے گا جس طریقے کا میں کھلاڑی ہے نا میں تم لوگ کو کر کے دکھائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہے اور واقعی میں ہاردک بھائی کی باولنگ تو تھی تھی لیکن ان سے زیادہ سترناک ان کی بیٹنگ تھی لیکن انڈیا جو ہے یہ ٹی ٹوینٹی کی سریز جیتا ہے ان میں بیٹنگ تو ٹھیک ہے بھائی بہت اچھی بیٹنگ کی تھی سوریہ نے پنت نے سب نے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی مگر میں پھر بھی کریٹ دینا چاہوں گا باولنگ کو وہاں پر بھی پانچ ہور کے اندر نو بکٹیں باولرز نے لی تھی اور یہاں پر بھی انڈیا کی باولنگ لائن نے زبردہ پرفیمنٹ دکھائی اور ہنڈرین سکسٹی ون کے اوپر رسٹک کیا حالانکہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو باول جو سکیڈ ہو کے آتی ہے بیٹسمنٹ کے لیے آسان ض ضرور ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہاں پر انڈیا کی جو بولرز نے اچھا کمبیک کیا اور ہنڈرین سکسٹی ون کے اوپر جو ہے روک لیا حالانکہ وہاں پر میرے خاصے شاید دو سو بھی بن سکتا تھا اگر سرلنگ کا والے کوشش کرتے تو دو سو بنا سکتے تھے تو پھر ڈی ایل ایس کے میتھر کی مطابق انڈیا کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا مگر انڈیا نے کیا کیا کہ بھائی انڈیا نے بولا کہ تم لوگ کو دو سو بنانا ہے تم لوگ دنوں کو دھائی سو بنانے دنوں کو جتنا بنانے ہم بنا ہو رہے ہیں اب ان لوگ چیز کر لیں گے نا اچھا جب یہاں پر انڈیا بیٹنگ کرنے آیا تو تین بول میں پہلی ہوئی تھی اور چھے رن بنائے ہوئے تھے انڈیا نے اور وہاں پر جو ہے وہ میچ آ کے روک گیا اور وہاں سے میں مسئلے میں پڑھ گیا میں نے بولا یہ کیا ہو گیا پھر میں نے کہا کہ میں کافی دیر تک شروع نہیں ہوئے تک کہ میں گھنٹہ بر میں اپنی فیملی کو لے کر چلا گیا ریسٹران میں کھانا وانا کھان میں نے بولا کیا بات ہے یار قسم سے ہمارے پیچھے پیچھے تم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کانڈ کر دیئے سریز اٹھا لی ہے سریز جیت کے تم لوگ یہاں پر جو ہے یہ شیسوی جیسوال نے تیسے رن بنائے ہیں سنجو سیمسن صاحب جو آپ اوپننگ کرنے آئے تھے آج اور پہلی بول کے اوپر یا اوٹ ہو کے چاہے گے یہ تو بیچارے کے قسمت ہی خراب ہے اس سنجو سیمسن کو میں بولوں گا بھائی کیا کون سے قسمت لے کیا ہے یار آئی پیل میں تم سے بڑا کوئی سپرسٹار نہیں ہوتا انٹرنیشن میں یار تم سے پرفومنس نہیں ہو باتی خاص طور پر یہی تو موقع ہے بہتی بھائی سامنے بیٹھے ان کے سامنے پرفومنس دو تاکہ اپنی جگہ کو پکا کرو اچھا سنجو بھائی جو ہے وہاں پڑے تکشانہ کے ہاتھوں بولڈ ہو گئے اور یہاں پر سوریا گمار یادف صاحب جو انہوں نے چھبیس رن بنائے صرف اور صرف بارہ بارہ بولوں میں سٹریکٹ کیا تھا صرف دو سو سولہ کا زیادہ سٹریکٹ نہیں تھا تم نے ٹی ٹوینٹی کو مزای خراب کر دی تم نے ٹی ٹوینٹی کو ٹی جن بنا کے رکھا ہے یار کچھ سوچتا ہے مزاگ کر رہا ہوں میرے حردک بھائی نے جو ہے اپنی پرفومنس دی اور میرے حال سے جو اس میچ اس سریز اس پورے یعنی کے میچ کی جو سب سے بڑے ہیرو ہیں میرے نظر میں تو ہردک بھائی ہیں بھائی کیونکہ دیکھو انہوں نے دو وکٹیں بھی حاصل کی اور آخر میں بائیس رن بھی کی ہیں تو میرے لیے ایک وکٹ جو ہے وہ تقریباً بیس رن رن وہ ہو گئی یعنی کہ اولموست سکسٹی ٹو رن میرے لیے یہاں پر ہردک بھائی نے سکسٹی ٹو رن کیا تو میرے پلیئر آف دو میچ جو ہے وہ یہی تھے لیکن کوئی بات نہیں بھائی وہ انڈیا کی مرضی ہے کیا وہ روی بشنوئی کو دیں یا ہردک بھائی کو دیں وہ ان کا اپنا جو ہے ہیڈک ہے لیکن پرفومنس تو یہ ہے کہ انڈیا کے ایک بندہ دے رہا ہے سب سے اچھی بات یہی ہے کہ انڈیا کا ایک ایک پلیئر پرفومنس دے رہا ہے چاہے وہ آپ کے ب بولر ہوں بیٹسمن ہو فیلڈنگ ہو کپتان ہو نون ٹیپٹن ہو وکٹ کیپر ہو آج توڑی پرفومنس نہیں دی سنجو بھائی نے کیا ہو گیا لیکن بھائی ایک بہت بڑی اچھی پرفومنس دکھائی ہے اچھا پانت صاحب کو جو ہے آج ریس دیا گیا کیا حالانکہ پچھلے میچ میں پانت نے بڑی زبردست قسم کی بیٹنگ کی تھی لیکن اس کو ریس دیا گیا اور سنجو بھائی کو موقع دیا گیا سنجو بھائی انفرچنٹلی فیل ہوگے دیکھنا تو یہ امپورٹ کرتے ہیں آخری دس بولوں میں تو ریس دیا پانت سے زیادہ خطرناک کوئی ہوتا نہیں یہ بندہ سلو سٹارٹ ضرور لیتا ہے لیکن فنش ایسے کرتا ہے کہ دنیا ہلا کر رکھ دیتا ہے اوورال انڈیا جو ہے وہ اس سریز کو جیت گیا اور سرلنگا والے بیٹارے جو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہمارے ومن سٹریم ایشیا کب جیت گئی ہے یہ جیت گئے وہ جیت گئی تو ان کی سیلیبریشن جو ہے وہ کچھ خاص ہوئی نہیں باقی ان کے لئے بہت ساری تعلیہ کر ان میں بولوں گا بھائی پرفرمز دکھائی ہے کوئی ایسی شیمفل بات نہیں ہے آپ فائنل میں آئے ہو فائنل میں آگر ہرے اور اگر پاکستان کے لوگ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ فائنل میں آگئے اور فائنل سے آگے نہیں پڑ سکے تو بھائی تم فائنل میں ہی آجو خود تو مطلب کچھ کرنے کی عوقات نہیں ہے خود پوری دنیا میں فیل ہوئے جا رہے ہیں دنیا تم پر حسر ہی اور تم جو ہے یہاں پر بیٹھ کے بات نہیں کرو کہ فائنل میں تو آنی سے مطلب فائنل میں تو جیت نہیں سک ان کی جو دو گلی بات نہیں کرتے ہو نا کہ انڈیا فائنل میں ہار گیا اور ان کی ہار کو سیلیبریٹ کرتے ہو تو وہ تمہیں زیادہ وہ بھی سیلیبریٹ نہیں کرنے جیتے اسی سیم ٹیم کے اگنز مردوں نے بولا بڑے بھائیوں نے بولا کہ ہم جا کے بدلہ لیں گے ٹینسل نہیں لینی بہنو اپنا جا کے بدلہ لے گا اور جا کے یہاں پا جو ہے منز ٹیم کو ہرائیا اور سیریز جیت چکا ہے حالانکہ سیریز تو انڈیا نے پہلے سے جیت نہیں ہے وہ سبھی کو پتا تھا اور سیریز جیت چکا ہے اب ایک میچ جو ہے وہ کل آج نہیں مطلب کل ہے اور کل جو ہے میرے حساب سے انڈیا جو ہے بہت اچھی بات ہے لیکن میرے لئے یہ جو مین سیریز ہے وہ ہے ونڈے سیریز اوڈیا کی کیونکہ اس کے اندر میں نے دیکھنا ہے انڈیا کو اور اپنا روئی شرمہ اور ورات کو لیکن سینسری بناتا ہوا وہاں پر ہوگا انڈیا کا اصلی تانڈب اور وہاں پر کھلا جائے گا اصلی میچ جہاں پر انڈیا ہرائے گا سیریز جنگا کو تین دروں سے وید ورات کو لی ٹو ہنڈرڈز بیتو وی ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ ہی بہل ایکن تبائیے ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ لبی ہو گیا آپ کو